السلام علیکم بیارے بہن بھائیو کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ آپ سے زندگی دیں اور غم پریشانیاں دور کریں آمین سہری ہو گئی اور میں بنا رہی ہوں پراتھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزے رکھنے کی رمضان میں توفیق دے میں پراتھا بنا رہی ہوں پھر نشتہ کریں گے اور رمضان کا روزہ رکھیں گے اٹھارویں سہری ہو گئی ہے اٹھارویں رمضان اور مبارک اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اب میں انڈا بنا رہی ہوں مجھے انڈا ٹکی والا پسند نہیں ہے اس لئے میں ایسے مکس کر کے بناتی ہوں پھر انڈا متیار ہو گیا ہے تو پھر ہم نشتہ کریں گے اور روزہ رکھیں گے یہ پراتھا انڈا تیار ہے اب میں سہری کروں گی اور روزہ رکھوں گی تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزے قبول کرے سہری میں چائے انڈا اور پراتھا میں استعمال کرتی ہوں سالن روزے کا بھی ٹائم ہوتا ہے گھنٹہ بھی باقی رہتا ہے ابھی نشتہ کر کے پھر رمضان کا روزہ رکھیں گے اور سہری کریں گے ساری چیزیں تیار ہو گئی ہیں یہ میں نے چکن کو روز کر لیا ہے آئل میں اور اب ہم چکن کے لیے گریوی بنائیں گے یہ ٹماٹر پیاز ادھرپ لیسن جو ہمیں فرائی کر رہی ہوں آئل میں ڈال کے یہ میں نے گرینڈ کی ہے اب ان ساری چیزیں گرینڈ کر کے پیسٹ بنائیں گے اور پیسٹ ابھی بن رہا ہے ابھی میں جوسر میں بنا رہی ہوں تاکہ اچی طرح ٹماٹر تیار ساری چیزیں جو ہیں مکس ہو جائیں گی اب میں نے چکن ڈالیا ہے بھی سارے مسالے ڈالے ہیں مسالے ڈال کر میں بنوں گی تاکہ تھوڑا اچھی طرح سرخ ہو جائیں دس منٹے تک اب میں ان میں سارا پیسٹ ڈال رہی ہوں پیسٹ ڈال کر اب میں چکن کو بنوں گی دس منٹ تک فرائی کروں گی تاکہ اچھی طرح مسالہ بن جائے اب یہ مسالہ بن گیا ہے میں سے اچھی طرح بون رہی ہوں دس منٹ تک سالن کا کلر اچھی طرح ہو جائے اب یہ چکن ریڈی ہو گیا ہے سالن تیار ہے چکن کڑائی تیار ہو گئی ہے ابھی ہم پھر انشاءاللہ افتار میں کھائیں گے نماز کا ٹائم ہو گیا اور اب میں نماز پڑھ رہی ہوں نماز ادا کر لی ہے ابھی افتاری کے لیے روٹی بنا رہے ہیں چپس بھی بنا رہے ہیں ابھی یہ روٹی بیل رہے ہیں بیلنے سے روٹی صحیح پتلی اور اچھی ہوتی ہے اور اس سے اچھی پکتی ہے تو ابھی روٹی ڈال لیا وہ بلکل گول بنی ہے یہ چپس بھی بنا رہے ہیں ابھی روزہ افتار نہیں ہوا ابھی ہم روزہ کی تیاری کر لیں یہ ساری چیزیں جو ہیں تیار کر لی ہیں افتاری کے لیے ابھی افتاری کے لیے ساری چیزیں لگا دی ہیں کیونکہ پھر انشاءاللہ افتاری کریں گے اللہ تعالی ہمارے روزہ نہ سبق نماز قبول کرے ابھی ہم نے چیزیں رکھ دیں ابھی روزہ افتار نہیں ہوا انشاءاللہ روزہ کی ساری تیاری کر لیے چیزیں ساری رکھ دیں ہیں اب ہم روزہ فار کریں گے اللہ تعالی ہمارا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے امین سمہ امین اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو لائک سبسکرائب کریں اور مجھے فالو فالو کریں لائک سبسکرائب کریں اللہ حافظ پاکستان زندہ